اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاتین حضرات میں ہوں آپ کا ہمیو پتھک ڈاکٹر رزوان ساکیب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کے لیے نکلہ اور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں بچوں کا ایک مرض ہے جس کو ہم سوکڑا کہتے ہیں یا مراسمس کہتے ہیں مراسمس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل چھوٹا بچہ ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی یہ ربز جو ہیں ہڈیاں یہ پسلیاں یہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بلکل بوڑوں کی طرح ہوتا ہے یعنی اس کے کہیں بھی ماس نام کی چیز نہیں ہوتی ذرا سا بھی اس کے پروٹین نہیں ہوتی گوشت نہیں ہوتا ہے سانس لیتے ہوئے اس کی ایک ایک پسلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور ٹانگیں بلکل پتلی ہوتی ہیں گردن پتلی ہوتی ہے اور بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈانچہ ہے اور بس اس میں جان ہے اور وہ سانس لے رہے ہیں تو یہ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ اکثر بچوں میں پائی جاتی ہے جو بلکل چھوٹے ہوتے ہیں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ والدہ میں اٹھ رہا کی وجہ سے ہوتا ہے ہے بعض لوگ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ مروسی مرض ہے کہ خاندان میں یہ چلا آ رہا ہوتا ہے برحال اس کی قاضص تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم آج بات کریں گے کہ ایسے بچوں کا کیا ہمیپتی میں علاج موجود ہے بلکل علاج موجود ہے ایسے بچے جو سوکڑے کا شکار ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں اور جس کو مراسمس کا مسئلہ ہے تو وہ اس کی میڈیسن لیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعا ان کو ان کی ماں کی طرف سے یا ان کی والد کی طرف سے کوئی جو یہ مرض جو ہے منتقل ہوتا ہے یعنی ان کے والدین اگر سفلس میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے بچے عام طور پر یہ سوکڑے کا شکار ہوتے ہیں یا مراسمس کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے بچے عام طور پر لگاتار ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو بچے دن کو سوئیں تھوڑا بہت اور رات کو روئیں تو ان کے لیے جلاپا بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دی جائے تو ان کا یہ عرضہ بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوکڑے کا علاج بھی ہو جاتا ہے حالبتہ جو سفلس کے والدین ہیں ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جس کو عام لوگ اٹھرا بھی کہتے ہیں کہ ماں اگر سفلس میں مبتلا ہے تو اس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سوکڑے میں ہوتا ہے تو اس کو سفلینیم بچے کو دی جائے اور ایسی ماں جو سفلس کا شکار ہیں ان کو کنسیو کرنے سے پہلے اگر سفلینیم دے دی جائے تو ان کے بچے سوکڑے کے ساتھ پیدا نہیں ہوں گے اور اگر بچے میں یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کو ایک انچی پیٹنسی میں ایک جو سفلینیم میڈیسن ہے یہ دی جائے تو اللہ کے فضل سے اس کا یہ سوکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ بچوں میں پروٹین کی انتہائی زیادہ کمی ہوتی ہے لیکن ان کا سوکڑا جو نیچے ٹانگوں سے پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور ان کی زیادہ ٹانگیں سوکھی ہوتی ہیں تھوڑا سا پیٹ پر اگر کوئی تھوڑا ماس موجود ہے تھوڑا اس کے پروٹین موجود ہے تو اوپر تھوڑا دھڑ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بہتر ہے لیکن ٹانگوں کی طرف سے اس کا سوکڑا پن بہت زیادہ ہے اس کے ہپ اور اس کے جو رانے ہیں ان پر بالکل گوشت نہیں ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہٹیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ ریبز بھی برحال اس میں بھی پروٹین کم ہوتی ہے تو ایسے بچے جو ہیں ان کے لیے ابراٹینم بہت اچھی میڈیسن ہے ابراٹینم سے اس کا علاج کیا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر بچوں میں پسینے کی علامات ہیں پسینہ آ رہا ہے اور خاص طور پر سر پر پسینہ آتا ہے اور سوکڑے کے مریض ہیں تو ان میں کلکیریہ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے اور کلکیریہ کار بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دونوں میڈیسن ملا کر دی جائیں یعنی آلٹرنیٹ دی جائیں کہ کلکیریہ کار جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پرنسی میں دے سکتے ہیں اور کلکیریہ فاس جو ہے وہ سکس ایکس میں بچے کو دی جا سکتی ہے تو اس سے اس کا یہ مسئلہ لو سکتا ہے اور بچوں کے سوکڑے پن میں آئیوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے جب بچہ بہت زیادہ دودھ پیتا ہے بہت زیادہ اس کو بھوک لگتی ہے لیکن بچے کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں سوکھا ہوا ہے لیکن بھوک بہتہاشا ہے کھاتا وہ بھوکوں کی طرح ہے لیکن لگتا اس کو بلکل بھی نہیں ہے تو ایسے بچوں کے لیے آئیوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ذریعے سے آپ علاج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو بچوں کی پروٹین کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں جیسے الف الفا ہے لیسی تینم ہے کلکیریہ فاس ہے اور ایوناس ٹائوا ہے تو ان میڈیسن کے ذریعے سے ہم بچے کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں اس کی ایمینوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس کی پروٹین کو بڑھا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیمٹمز یہ میڈیسن دے کر ہم بچے کا مراسمس کا علاج کر سکتے ہیں بچوں میں سوکھڑا پن یا مراسمس یا سوکھڑے والے بچے پیدا کرنے والی مائیں ان دونوں کے لیے ہومیپیتھی میں بہترین عدویات موجود ہیں آپ ہومیپیتھی کو ضرور ازمائیں اگر آپ کا بچہ سوکھڑے پن کا شکار ہے یا وہ مائیں جن کو اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھ رہا ہے اور ان کے بچے سوکھڑے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ کنسیو کرنے سے پہلے پریگننسی سے پہلے اس کی میڈیسن لیں تاکہ ان کے بچے سوکھڑے کے ساتھ پیدا نہ ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی